دنطر دیوست کے موقع پر کسان پریڈ کسانوں کی ترنگا پریڈ کو لے کر پورے ملک میں بوال مچایا گیا ہے بوال دکھایا گیا ہے اصلیت سے دور جا کر وہ دکھایا جا رہا ہے جس کو بھارت میں سینٹر میں راج کرتی ہوئی پارٹی بی جے پی اور اس کی اجنسیاں دکھانا چاہتی ہیں وہ سارے ملک کو دکھایا جا رہا ہے جو اصلیت ہے اس سے دور لوگوں کو لے جانے کی کوشش کیا ہے اصلیت یہ ہے کہ شبیس جنوری کو ملک کی راج دھانی میں یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا یہ پہلی بار ہوا کہ لاکھوں کی گنتی میں لوگ لاکھوں کی گنتی میں بھارت کے کسان ترنگے لہراتے ہوئے راج دھانی کی سڑکوں کے اوپر بھارت کے سبدان کے پرتی بھارت کے ترنگے کے پرتی اپنا سٹکار پرگٹ کر رہے ہوں اور پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا میسیج چھوڑ رہے ہوں اور یہ پس ٹائم ہوا ہے کہ ملک کی راج دھانی میں اتنی بڑی سنکھیا میں ترنگے لہرائے گئے ہوں ترنگے لے کر بھارت کے ناغرے بھارت کے کسان گھوم رہے ہوں ادروائز جو نیتا ہے ہمارے ملک کے جب چنے ہوئے سانسد ہیں ایمیلیز ہیں منتری ہیں وہ ترنگا لہراتے ہیں بہت اتنی بڑی سنکھیا میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اس جو پوسٹیو چیز ہے بھارت کے پرکش میں بھارت کے سبدان کے پرکش میں بھارت کے ترنگے کے پرکش میں اس کو سائن لائے کر کر کچھ شرارتی تطویوں دوارہ جو لالکلے کے اوپر کیا گیا اسی کے اوپر سارا میڈیا ساری کے اندر سرکار ساری کے اندر سرکار کی اجنسیاں اسی کے اوپر کندرت ہو کر ایک نیکٹیو میسج پورے ملک میں دینا چاہیے کہ لالکلے پہ جھنڈا درہا دیا اور اس گھٹنا کے عوج میں اتحاسک کسان اندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے خاص طور پر پنجاب کو پنجاب کے کسانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ جو گھٹنا لالکلہ کے اوپر ہوئی سبھی کسان جتھے بندیاں بول چکی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایونکہ جو پنجاب کے کسان لیتا راجے وال صاحب اور بہت سارے کسان لیتا وہ تو آئی ٹیوں کے آگے گئی نہیں آئی ٹیوں کے آگے بڑے ہی نہیں صرف شرارتی تطو جو ہے وہ لالکلے تک پہنچے ہیں ان شرارتی تطووں کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے پورے کسان اندولن کو بدنام کرنے کی پنجاب کو بدنام کرنے کی بڑی ساجش کے اندر کی اجنسیوں دورا کی جا رہی ہے اگر باقی میں جو لالکلہ کے اوپر گھٹنا گھٹی ہے اس کو لے کر کے اندر سرکار جب بیجے کی چنتت ہو تو جس کے اوپر الجام ہے جس کو ساری دنیا نے دیکھا ہے دیپ شدو کو وہاں پر جھنڈا لہراتے ہوئے لالکلہ کے اوپر اس کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کو اب تک گردتار نہیں کیا گیا کیونکہ آپ سبھی لوگ فوٹوز دیکھ چکے ہیں کہ وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے بی جے پی کا آدمی ہے موڈی صاحب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹنا ہے آپ سب نے فوٹوز دیکھی ہیں بی جے پی کا جو بڑا تیرا ہے سنی دول جو پنجاب سے سنسد ہے ان کے کمبین کا انچارج رہا ہے دیپ شدو تو اگر باقی میں لالکلہ کے اوپر جو گھٹنا گھٹی ہے اس کی کاروائی کرنی ہوتی ہے تو اب تک دیپ شدو کو گردتار کر لیا ہوتا بر کیونکہ مقصد لالکلے والی گھٹنا نہیں ہے مقصد ہے کسان ادولن کو فیل کرنا مقصد ہے اپنی ناظر شاہی کو قیم رکھنا جس کے لیے دیپ شدو کو گردتار کرنے کی بجائے کسانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کسان ادولن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سب سے بڑا لقصان اس ملک کا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اتنی بڑی سنکھیا میں پہلی بار اکٹھے ہو کر سبدان میں اپنا وشواس جتایا بھارت کے ترنگے میں اپنا جتل وشواس جتایا بھارت کے ناغرکوں نے کہ ہم چاہے ادولن کر رہے ہیں بھارت کے ترنگے میں ہمارا اتنا ستکار ہے کہ ہم اندولن میں بھی لاکھوں بھی گنتی میں بھارت کا ترنگا لے کر اپنی راجدانی میں گھوم رہے ہیں یہ جتانے کے لیے کہ ہم قانونی طریقے سے سبدانے طریقے سے اپنی مانگیں منوانے کے لیے سنگست کر رہے ہیں پر اس ترنگے کی شطر شایعہ میں اس ترنگے کی اگوائی میں بھارت کے سبدان کی اگوائی میں بھارت کے سبدان کو اصل میں لاکھوں کروانے کے لیے اس چیز کو کے اندر سرکار دوارہ نہ تو اس چیز کی پرسنشہ کی جارہی ہے نہ اس چیز کو پیش کیے جانے دیا جارہا ہے گودی میڈیا جو ہے صرف اور صرف ایک لال قلعہ والی جسنا کو دکھا رہا ہے اس بات کا سوال نہیں کھڑا کیا جارہا کہ جس بندے نے جس دیپ شدو نے لال قلعہ پہ لائم ہو کر وہ کام کیا اس کو اب تک گفتار کیوں نہیں کیا گیا سو آپ سب سے بھارت پورے بھارت میں یہ میرے سے جانا جائیے کہ جو کسان جتے بندیاں ہیں جو کسان انزولن ہیں انہوں نے بھارت کی اتحاس میں اب تک کا سب سے بڑا ستکار ترنگے کو دیا ہے اب تک کا سب سے بڑا ستکار گنتنتر دیوس کے اوپر بھارت کے سبتان کو دیا ہے پر دوسری طرف یہ صرف بہت سے بی جی پی ہے اور کیندر سرکار ہے جو اس ستکار کو تکراتے ہوئے صرف اور صرف کسان اندولن کو فیل کرنے کی ساجس رچنے کے لیے اپنے ہی اجنتوں دوبارہ کرائی گئی جو جو گلد گھڑنائے ہیں لال قلابے ان کا پرچار جادہ کر دی ہے تو آپ سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اس انساشت کسان اندولن کو اور مجبوط کرنے کے لیے ایفورٹس کرنے لئے ہنیوہ جہاں مجھنی چاہیے